نمازکار ایک بڑی خبر آ رہی ہے کرونا کرفیو پوری طرح سے لگایا گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ یہ کرونا کرفیو جو لگایا گیا ہے یہ آج شام آٹھ بجے سے شروع ہوگا اور پرسوں صبح شے بجے تک یہ جو کرونا کرفیو ہے وہ جاری رہے گا اب اسے کرونا کرفیو کا نام دیا گیا ہے آفیس آفدہ LGGN کے جانے کی LG دوارا ٹویٹ کے جریعے یہ جانکاری دی گئی ہے اور آپ کو بتا دیں کہ کرونا کرفیو اسے نام دیا گیا ہے لاکڈاؤن نہیں لکھا گیا ہے لیکن یہ لاکڈاؤن ہی ہوگا کیونکہ اسینشیل سرویسیز کو چھوڑ کر باقی تمام جو سرویسیز ہیں وہ بند رہیں گی کیبل جو اسینشیل سرویسیز ہیں انہیں ہی علوہ کیا گیا ہے اب بستار پوربک جب اس معرفت آرڈر سامنے آئے گا تو اس میں ادھک جانکاری ہم آپ کو دے پائیں گے کی آخر کیا کیا سرویسیز چلتی رہیں گی اور کیا کیا بند رہیں گی لیکن جو ابھی جانکاری آئی ہے کیبل جو اسینشیل سرویسیز ہوں گی وہی انہی کو علوہ کیا گیا ہے اور جو all market commercial institutions will remain closed یعنی کی جو market commercial institutions ہیں وہ پوری طرح سے بند رہیں گے آپ کو بتا دیں کی یہ جو اس کے سمیں سیما بتائی گئی ہے وہ آج شام یعنی کی آج 24 اپریل ہے سیٹڈے آج آٹھ بجے شام کو آٹھ بجے سے یہ جو کرونا کرفیو نام دیا گیا ہے یہ شروع ہو جائے گا اور پرسوں یعنی کی 26 اپریل منڈے صبح 6 بجے تک یہ کرونا کرفیو جو ہے وہ رہے گا تو بڑی خبر ایک بیکنگ نیوز جس طرح سے لوگ لگتار پوچھ رہے تھے کی کیا لاکڈاؤن ہونے جا رہا ہے تو آپ کو بتا دیں کی کرونا کرفیو لگ گیا ہے لاکڈاؤن شبد اب استعمال نہیں کیا گیا ہے لیکن یہ لاکڈاؤن کی طرح ہی لگ رہا ہے کیونکہ آج شام آٹھ بجے سے یعنی کی آج 24 اپریل سیٹڈے شام آٹھ بجے سے کرونا کرفیو پوری طرح سے لگا دیا گیا ہے اور آج شام آٹھ بجے کے بعد یہ لاغو ہو جائے گا اور پرسنو صبح 6 بجے تک یعنی کی منڈ صبح 6 بجے تک یہ کرونا کرفیو جو ہے وہ رہے گا اور کل کا دن جو ہے آج شام کو آٹھ بجے اور پرسنو صبح 6 بجے تک یعنی کل کا جو پورا دن ہے رویوار کا جو دن ہے وہ پوری طرح سے کرونا کرفیو رہے گا یعنی کی جو لوگ بھی کہیں گے ہوئے ہیں وہ اب کہیں نہ کہیں انہیں وہاں پہ رکنا پڑے گا کیونکہ کرونا کرفیو جو ہے وہ لگ گیا ہے حالانکہ امرجنسی سربیسیز جو ہیں وہ چلتی رہیں گی اگر کوئی بیمار ہے کوئی امرجنسی کسی کو علاج کروانا ہے تو جو ٹویٹ کے جریعے جانکاری دی گئی ہے اس کے مطابق امرجنسی سربیسیز جو ہیں وہ جاری رہیں گی تو ایک بڑی خبر بریکنگ نیوز لوگ لگاتار انکویری کر رہے تھے ہمیں بھی لوگ پوچھ رہے تھے کی کیا جمہو کشمیر میں لانگ داؤن لگے گا تو سمی سیما جو ہے وہ پرسو تک ہے پرسو صبح تک اور آج شام سے یہ کرونا کرفیو جو ہے وہ شروع ہو جائے گا جو لوگ نی جڑے ہیں انہیں ایک بار پھر بتا دیں کی کرونا کرفیو لگایا گیا ہے پوری طرح سے پہلے نائٹ کرفیو تھا مونسیپل لیمٹس میں اب یوں لگی منوز سینہ جمہو کشمیر کے انہوں نے جو جانکاری دیئے ہیا ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ پوری طرح سے کرونا کرفیو رہے گا اس نے مونسیپل لیمٹس کی کوئی بات نہیں کی گئی ہے اور یہ کرونا کرفیو آپ کو بتا دیں کی exact جو لائنیں لکھی گئی ہیں کرونا کرفیو to be absorbed in the union territory from 8 p.m. 24th of April Saturday till 6 a.m. April 26 Monday یعنی کی complete کرونا کرفیو رہے گا جمہو کشمیر میں اور اس کی جو سمیں سیما ہوگی وہ آج شام 8 بجے سے شروع ہوگا اور پرسو صبح 6 بجے تک رہے گا کل روی بار کا دن کرونا کرفیو رہے گا جو لوگ کہیں گئے ہوئے ہیں وہ اب کہیں نہ کہیں انہیں وہیں پر رکنا پڑے گا emergency services جو ہیں وہ جاری رہیں گی all markets commercial institutions will remain closed یعنی کی جو markets ہیں اور جو commercial institutions ہیں وہ بند رہیں گے جس طرح سے آپ کو بتا دیں کی ریاسی اور کٹرہ municipal limits کے اندر جو دکانے تھی ریاسی میں alternate day میں دکانے کھولی جا رہی تھی اور کٹرہ میں 50% دکانے ایک دن میں کھلتی تھی لیکن اب جو ہے کرونا کرفیو گوشت کیا گیا ہے لیکن اس کی جو سمیں سیما دی گئی ہے وہ پرسو صبح 6 بجے تک ہی رکھی گئی ہے کیا آگے یہ کرونا کرفیو پھر جاری رکھا جائے گا یا پھر اسے پرسو صبح 6 بجے تک ہی رکھا جائے گا یہ جانکاری تو پرسو ہی پتا چلے گی پھر اگلی جانکاری جب بھی آئے گی تب ہی پتا چلے گا لیکن فیلال آپ کو بتا دیں کی ایک بڑی خبر جو سامنے آئی ہے پرسو صبح 6 بجے تک یہ کرونا کرفیو رہے گا جو ٹویٹ ہے آپ کو بتا دیں کی اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ complete کرونا کرفیو to be observed in the union territory from 8 p.m. 24th of April till 6 a.m. April 26th Monday essential and emergency services to be allowed essential جو جروری سبینائے ہیں جو جرورت کی چیزیں ہوتی ہیں جو جس کے بینہ جو ہے ایک جیون نہیں چلتا ہے وہ جو services ہیں وہ بھی چلتی رہیں گی اس کے ساتھ ہی جو essential services ہیں وہ بھی provide ہوتی رہیں گی لیکن جو market ہیں جو commercial institution ہیں وہ بند رہیں گے آج شام 8 بجے سے کرونا کرفیو impose جمہو کشمیز union territory میں ہو جائے گا اور پرسوں تک یہ کرونا کرفیو جو ہے وہ لاغو رہے گا کرونا کرفیو اس بار نام دیا گیا ہے night کرفیو تھا ریاسی اور کٹرا municipal limits میں لیکن اب پوری طرح سے جمہو کشمیر کے لیے جو چانکاری سامنے آ رہی ہے جمہو کشمیر territory میں جو کرونا کرفیو پوری طرح سے لگا دیا گیا ہے جانی کی جیسے کل ریاسی میں دکانے کھلنی تھی اب وہ دکانے کہیں نہ کہیں نہیں کھل پائیں گی کیول emergency services یا پھر جو essential سوبیدائے ہیں وہی مل پائیں گی آج دکانے آپ کو بتا دیں ریاسی میں بند تھی کٹرا میں 50% فارمولے کے ساتھ دکانے کھل رہی تھی لیکن اب پورے جیلے میں یہ order صرف municipal limits میں جو جانکاری آئی ہے صرف municipal limits میں لاغو نہیں ہوگا یہ پورے جمہو کشمیر میں لاغو ہوگا اور ابھی تک جو ٹویٹ کے جریعے جانکاری سامنے آئی ہے اس حساب سے ریاسی جلے میں بھی آج شام سے پرسوں صبح 6 بجے تک کرونا کرفیو رہے گا لاکڈاؤن کی ستیتی پھر سے کہیں نہ کہیں آ گئی ہے لیکن یہ پرسوں صبح تک ہی اس کی گوشنا کی گئی ہے اب آگے کیا information آتی ہے وہ آنے والے سمیں میں ہی پتا چلے گا جیسے ہی اس معاملے میں اور update ہمارے سمکش آئے گی ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے تو فیلال یہی بڑی update تھی جسے لے کر ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے تھے جو لوگ نے جڑے ہیں انہیں ایک بار پھر بتا دیں کہ complete کرونا کرفیو جو ہے وہ گوشت کر دیا گیا ہے اس کا جو سمیں ہے وہ آج شام سے پرسوں صوبہ تک رکھا گیا ہے اس دوران essential اور emergency جو services ہیں وہ چلتی رہیں گی لیکن all markets اور essential اور آپ کو بتا دیں کہ جو commercial institution institutions ہیں وہ بند رہیں گے تو فیلال اس update میں اتنا ہی آگے جو بھی update ہوگی ہم آپ تک پہنچائیں گے میرے سعیوگی نریش بغت کے ساتھ مجھے دی جانومتی دنیا بات